اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہماری گفتگو چلی سورہ الروم کی آیت نمبر 4, 5, 6, 7 اور 8 سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیدع سنین چند برس میں جن کی حد نو برس ہے چند برس میں جن کی حد کیا ہے نو برس ہے کہ روم جو ہے وہ غالب ہوگا للہ الامر من قبل و من بعد حکم اللہی کا ہے آگے اور پیچھے یعنی رومیوں کے غلبے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی مراد یہ ہے کہ پہلے اہل فارس کا غلبہ ہونا اور دوبارہ اہل روم کا یہ سب اللہ کے امر اور ارادے اور اس کے قضاء و قدر سے ہے وَيَوْمَيْذِينَ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے بِنَصْرِ اللہ اللہ کی مدد سے کہ اس نے کتابیوں کو غیر کتابیوں پر غلبہ دیا اور اسی روز بدر میں مسلمانوں کو مشرقوں پر اور مسلمانوں کا صدق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی خبر کی تشدیق ظاہر فرمائی یعنصر منی شاہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور وَهِي عزَتُ وَعْلَى مِحِرْبَانُ وَعْدَ اللَّهَ اللہ کا وعدہ جو اس نے فرمایا تھا کہ رومی چند برس میں پھر غالب ہوں گے لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَاكِنَّا أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا لیکن بہت لوگ نہیں جانتے یعنی بے علم ہیں جانتے ہی نہیں یعلمون ظاہر من الحیات دنیا جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی تجارت زراد تعمیر وغیرہ دنیاوی دھندے اس میں اشارہ ہے کہ دنیا کی بھی حقیقت نہیں جانتے اس کا ظاہر بھی ظاہر ہی جانتے ہیں دنیا کی حقیقت بھی نہیں جانتے بلکہ اس کا ظاہر ہی جانتے ہیں وَهُمَنِ الْآخِرَتِهُمْ غَافِلُونَ وَرُعَابُو آخرت سے پورے بے خبر ہیں اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفَسِهِمْ کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا کہ ما خرق اللہ السماوات والأرض وَبَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقْ کہ اللہ نے پیدا نہ کیے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں مگر حق یعنی آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عبس اور باطن نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا ان کی پیدائش میں بے شمار حکمتیں ہیں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہیں وَعَجَلِمْ مُسَمَّا اور ایک مقرر میعاد سے یعنی ہمیشہ کے لئے نہیں بنایا بلکہ ایک مدت معین کر دی ہے جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو یہ فنا ہو جائیں گے اور وہ مدت قیامت قائم ہونے کا وقت ہے وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں یعنی بعض بعد الموت پر ایمان نہیں لاتے حالکہ بہت ساری آیتیں پیچھے گزنی ہیں ان میں یہ دلیل واضح طور پر دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پانی کے قطرے سے خوبصورت انسان بنا سکتا ہے جب کچھ نہ تھا آدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبر سے بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے دوبارہ اٹھائے گا اور اس کی مثالیں پیچھے بہت سی گزر چکی ہیں اس لئے ان آیتوں میں غور کرنے کی ضرورت ہے اور ترجمے پر اور تشریح پر دھیان دینے کی ضرورت ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو اپنے ذہنوں میں محفوظ فرمانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام 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 علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ